جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاکِ حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اللہ نحن دولی بلیہی والسلام علی نبیہی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فر قرآن المجید وَالفرقان الحمید هُدَلِّ النَّاس صدقاللہ للعظیم بلغنا رسوله النبی الامین المکین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سارے جہان کے مرکزِ عقیدت مصطفیٰ جانِ رحمت شمِ بزمِ ہدایت کونین کی زینت صاحبِ اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر جو ہے کونین میں سب سے بہتر و برطر حضور احمدِ مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم کی بارگاہِ عالی جاہ میں جی لگا کر حدیعی درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیئنا حبیبنا مولانا محمد مادن جود والکرم مم بئی علمِ وَلْحِلْمِ وَلْحِلْمِ وَلْحِكَمْ بَارِكْ وَسَلِّمْ صلی اللہ علیہ وسلم حضور احمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ کا خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس عزیم و شان جلسے کی سرپرستی یادگارِ اصلاف منبعِ اخلاص پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت حضرتِ علامہ مولانا الہاج الشاہ قسیم الہد صاحب کی بلا دامت پر قاتل ملالیہ وَلْقُدْسِیہ فرما رہے ہیں مجھ سے پیشتر آپ نے بہت اچھی اچھی تقریریں سماعت کی بہت سارے لوگوں کی راتیں گزر گئیں جو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں جن کی بس نہیں گزری ہے وہ بیٹھے ہیں ایسے بھی جس کی گزر گئی ہے اس کو چلا ہی جانا چاہیے میں صرف دیکھ رہا تھا کہ کتنے لوگوں کی گزر گئی ہے یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم آئیں میلے جھمیلے میں گھومیں راتیں جہاں چاہیں گزار کر چلے جائیں بلکہ یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ جب آپ یہاں سے واپس جائیں تو زندگی میں انقلاب ہوئے ہیں جانے والوں سے کوئی شکوا نہیں ہے ایسے بھی صبح کے دو بج گئے ہیں آپ بھی اپنا ٹائم کام حساب کتاب دیکھ لیجئے کہیں ٹرین وغیرہ چھوٹ نہیں جائے اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سکھو ایک بات تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے آج تک جلسوں میں یہ مائیک والا بیچارہ کبھی خطیب کا ساتھ نہیں لے دیں تو سوچتا ہے کہ شاید دو چار پورے پائنٹ گولیم بڑھا دیں گے تو مولوی کی تقریر زیادہ ہو جائے لیکن جیسے ہی عظمت بھائی آئیں گے دو پوائنٹ گولیم کیا پچاس پوائنٹ گولیم بڑھا دے گا اس لئے جانتا ہے کہ نوجوان لوگ بولے گا عظمت پر رہے تھے تو بھولیم کیوں نہیں بڑھا ہے تیرا ساونڈ اچھا نہیں تھا سر بھی سچا نہیں تھا تو بھائی شاعروں سے ڈڑھئے لیکن تھوڑا ہم لوگوں کا بھی خیال کیجئے شاعر سے گھریے بہت اچھی شاعری ہوئی کل جلسے میں میں تخیر کر رہا تھا تو اتر پردیس میں ایک بستی ہے جہاں ربیع نور شریف میں سے لے کر ربیع لاکھر تک تس بارہ پندرہ جلسے ہوتے ہیں اور ہندوستان کے بڑے بڑے خطیب شاعر آتے ہیں میں نے پوچھا تھا ایک جلسے والے سے کہ صاحب ایک رات میں ایک شاعر کو تم ایک لاکھ روپے دے دیتے ہو پورے سال میں تم نے اپنے امام کو کتنے پیسے دیئے ہیں ذرا اس کا عذاب کیا ہے دو شاعروں کو خوب شوق سے دو دینے سے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ذرا اپنے امام کا بھی خیال لکھو بیٹا تکلیف ہو رہی ہے نیند آ رہی ہے تو دیکھو سارے لوگ جو گئے تھے اس میں کچھ لوگ آ رہے ہیں آپ بھی جاؤ پھر کر کے آؤ تو شاعروں کے لیے میری کوئی تنقید نہیں ہے الحمدللہ آج کے جلسے میں آپ نے جن شاعروں کو بولایا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ شاعر آپ کے جلسے پر وزنی اور بھاری ہوں گے لیکن میں ان کے خلاف ہوں جو ایک رات میں ایک لاکھ روپے لیتے ہیں تو ایک لاکھ ان کو دینے والوں کبھی زندگی میں سوچا ہے کہ تیرا امام بڑھاپے میں بیمار پڑتا ہے تو علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے اس لیے ان کا خوب خیال لکھے تاکہ یہ چار بچے نہیں ہماری قوم کی ہر ماہ یہ سوچے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے صرف یہ چار اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ آج ہماری ماہیں سوچتی ہیں بیٹا حافظ بنے گا تو کتنا پیزہ کمائے گا کتنی دولت کمائے گا لیکن ماں بھول جاتی ہے کہ بیٹا حافظ بھی بن جائے جوہر وعشالوی بھی بن جائے بیٹا حافظ بھی بن جائے عظمت بھاگر کوری بھی بن جائے بیٹا حافظ بھی بن جائے اللہما قسیم الحق بھی بن جائے فید اس بیٹے کا پاؤں زمیں پر نہیں بلکہ آسمان پر ہو تو ہر ماں کی خواہی شکی کے بیٹا حافظِ قرآن بنے میں اپنی ماؤں بانوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے یہ پردے کا احتمام اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ بیٹھیں آپ کے لیے سارا دکھنے کا انتظام ہے ہاں ماشاءاللہ بیٹھ جائیے تیمینانوں سکون کے ساتھ ہاں ماشاءاللہ ایتو مینان سے بیٹھیں اب ایک شیر سنیں اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں نہیں اچھا لگے تو عبداللہ امامی صاحب کو دے دیے گا یہ ویشالی ہوتے ہیں کہ سیبان پھیج دیں گے اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سکھو اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سکھو سنگے مرمر پہ چلوگے تو فیسل جاؤ اللہ نے تیرے چلنے کے لیے قرآن عطا کیا اللہ نے تیرے چلنے کے لیے اپنا محبوب مصطفیٰ جانے رحمت کو عطا کیا اللہ نے اس قوم کی رہبری کے لیے اولیاء اکرام کو بھیجا پھر بھی یہ قوم بے راہ روی کی شکار ہو جائے پھر بھی یہ قوم بے توجہی کی شکار ہو جائے پھر بھی یہ قوم اپنے روشے فکر کو بھول جائے پھر بھی یہ قوم قرآن کے انقلاب آفری پیغامات کو بھول جائے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا ذہن یہودیوں کی یہودیوں کی ساجش کا شکار ہو رہا ہے یہودی چاہتے ہیں قرآن کا بول بالا نہ ہو یہودی چاہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت کی صیرت عام نہیں ہو یہی وجہ ہے ٹی وی کی دنیا میں پیٹھ کر جاہل جاہل مسلمان مرد عورت کو پیٹھا کر اسلام کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تاکہ ماں صلی اللہ قرآن کو نیچہ تکھایا جا سکے نبی کریر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نیچہ دکھایا جا سکے اے مسلمان ہماری قوم کی حالت تو وہی ہے ہماری بیٹیاں ہجاب نہیں پہنتی مگر ہم ہجاب کی لڑائی در رہے ہیں ہم مسیدوں کو سلسوں سے آباب نہیں کرتے مگر ہم آزان کی لڑائی در رہے ہیں ہم قرآن کی تعلیم کو عام نہیں کرتے ہم نے قرآن کی تعلیم کو زکاق اور فطرے کے حوالے کر دیا پھر بھی ہم سے بڑی شان والا کوئی نہیں ہے لیکن آؤ میں تسے پوچھنا چاہتا ہوں یہودیوں نے جب دیکھا قرآن ہر شخص پر رہا ہے یہودیوں نے دیکھا آمینہ کے لال کی صیرت کا مطالعہ ہر شخص کر رہا ہے تو یہودیوں کو فکر ہوئی کہیں ایسا نہ ہو ساری دنیا قرآن پڑھ کر مسلمان ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو ہر انسان نبی کی صیرت کو پڑھ کر صاحب ایمان ہو جائے یہودیوں نے کہا قرآن پڑھنا سب کے لئے ضروری نہیں ہے کہا پھر قرآن کون پڑھے گا کہا قرآن یہ ایک دھارمک کتاب ہے قرآن وہ پڑھے ہیں قرآن وہ پڑھے ہیں جس کا تعلق دھرم سے ہو جس کا میزاز دھارمک ہو جس کا کردار دھارمک ہو جو حاجی ہو مولانا ہو ناماسی ہو وہ قرآن پڑھے ہیں باقی لوگوں کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے باقی لوگ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے پروفیسر بنے اخبار پڑھے ٹی بی چائنل دیکھے مناہوں کا بازار کرم کرے سب کے لئے قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے قرآن تو ایک دھارمک کچھتک ہے زندگی میں کبھی تکلیف ہو تو قرآن اٹھا کر پڑھ لینا باپ دادا مر جائے تو کبھی قرآن اٹھا کر پڑھ لینا چالیسوہ چہلن ہو تو کبھی قرآن اٹھا کر پڑھ لینا میں نے ارض کیا خانقہ یوسوفیہ کے سجادہ نشی سے حضور آپ نے تو بغداد کی سرزمی پر سرکارِ غوثِ آزم کے فیضان سے علم حاصل کیا ہے حضور آپ نے تو مدینہ شریف کی سرزمی پر فیضانِ مدینہ لے کر علوم کے فیضان کو اپنے سینے میں جمع کیا ہے آپ اتنا تو بتائیں اس قوم کا کیا ہوگا کیا قرآن صرف ایک دھارمک کچھتک ہے کیا قرآن صرف ایک قوم کے لیے نازل ہوا ہے کیا قرآن صرف حافی سے قرآن کے لیے اتنا ہے کیا قرآن صرف عالی مولانا مفتی کے لیے اتنا ہے حضرت نے کہا سلطان نزا تو نے قرآن کو صحیح سے پڑھا نہیں ہے رب قدیم نے سارے چودہ سو پرس پہلے ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا اے لوگو قرآن صرف ایک دھرم کے لیے نہیں اتنا قرآن صرف ایک علاقے کے لیے نہیں اتنا قرآن صرف ایک مذہب کے لیے نہیں اتنا بلکہ ہوتا لی نازل ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کو اتا رہا ہے قرآن پڑھے نصرانی ہے قرآن پڑھے مسلمان ہے قرآن پڑھے سیخ ہے قرآن پڑھے عیسائی ہے قرآن پڑھے کریشن ہے قرآن پڑھے اب آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ذرا ذہن کو قریب کیجئے فر میری گفتگو آپ تک پہنچیں یا آپ مجھ تک پہنچ جائیں آپ نے دیکھا ہوگا نرسری سے لے کر پیشٹی تک کی پڑھائی ہو بھی ہے نرسری کے لیے کتاب الگ ہے میٹک کے لیے کتاب الگ ہے انٹر کے لیے کتاب الگ ہے بیئے کے لیے کتاب الگ ہے صاحبوں ڈاکٹر کے لیے کتاب الگ ہے سائنٹسٹ کے لیے کتاب الگ ہے انجینئر کے لیے کتاب الگ ہے پروفیسر کے لیے کتاب الگ ہے مگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب لاؤ جسے انجینئر بھی پڑھے جسے ڈاکٹر بھی پڑھے جسے پروفیسر بھی پڑھے جسے پاسٹر بھی پڑھے جسے پچا بھی پڑھے جسے پڑھا بھی پڑھے جسے جبان بھی پڑھے تو علامہ قسیم الحق صاحب نے کہا سلطان بزا وہ کتاب صرف ایک ہے اور اس کتاب کا نام قرآن ہے مرسلی میں پڑھنے والا بھی قرآن پڑھ رہا ہے میٹک میں پڑھنے والا بھی قرآن پڑھ رہا ہے وقت کا عالم بھی قرآن پڑھ رہا ہے وقت کا حافظ بھی قرآن پڑھ رہا ہے میں نے دیکھا انجنئر صاحب وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں میں نے دیکھا سائنسدہ وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں میں نے دیکھا گھر میں ایک عورت وہ بھی قرآن پڑھ رہی ہے عالم بھی قرآن پڑھ رہا ہے جاہل بھی قرآن پڑھ رہا ہے میں نے کہا حضور کہ اب ایک ہی ہے مگر ون کلاس کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے میٹک کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے مدرسے کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے کالیج کا اسٹوڈینٹ بھی پڑھ رہا ہے حضرت معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہا بیٹا تجھے پتا نہیں ہے ایک ہی قرآن ہے مگر جو جس نیت پڑھتا ہے اللہ اس میں کامیابی عطا کر دیتا ہے کہا حضور سمجھا نہیں کہا انجنئر صاحب سے میں نے پوچھا آپ تو انجنئر ہیں مگر آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں کہا انجنئر بن گیا ہو مگر قرآن پڑھتا ہوں تاکہ زندگی میں برکت ہو جائے حیرت میں نور ہو جائے میں نے دیکھا مفتی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں میں نے کہا حضور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کہا ہاں قرآن پڑھتا ہو تاکہ لوگوں کو قرآن کے ذریعہ مسئلہ بتاتا ہو دین سکھاتا ہو میں نے دیکھا ایک بچہ مدرسے میں بیٹھ کر صبح سے شام تک تیس پارہ قرآن پڑھ گیا میں نے کہا بیٹا تو اتنا قرآن کیوں پڑھ رہا ہے ہاں حضرت رمضان کا مہینہ آ رہا ہے مسلحے پہ کھڑے ہو جاؤں گا اور تیس پارہ پڑھ کر کے نمازیوں کو سوراؤں گا میں نے دیکھا ایک پڑھ ہی عورت قرآن پڑھ رہی ہے اممہ جی آپ قرآن کیوں پڑھ رہی ہے آپ کے یہ کوئی پڑھنے کی عمر ہے ہاں بیٹا یہی جب پڑھنے کی عمر ختم ہو جائے تو قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن پڑھوں گی تو قبر میں نور لے کر کے چلی جاؤں گی دھر میں برکت کا نزول ہو جائے گا دھر میں رحمت کا نزول ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف سائیٹسٹ پڑھے تو ڈاکٹر نہیں ڈاکٹر پڑھے تو انجینئر نہیں انجینئر پڑھے تو پروفیسر نہیں مینٹی کا بچہ پڑھے تو انٹر کا بچہ نہیں بگرواہید قرآن ایسی کتاب ہے جیدان دیکھو ہر شخص قرآن پڑھتا ہوا نظر آرہا ہے میں نے دیکھا ایک جاہل بھی قرآن لیے کھڑا ہے میں نے کہا تو قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا لیکن تو قرآن لے کر کیوں بیٹھا ہے کہا مولانا دنیا میں یہی تو ایک کتاب ہے ساری کتابیں انسان پڑھ کر کامیاب ہوتا ہے مگر یہ قرآن واحد کتاب ہے جسے دیکھو تو دیکھ کر کامیاب ہو جاؤ جسے سنو تو سن کر کامیاب ہو جاؤ جسے چھوو تو چھو کر کامیاب ہو جاؤ جسے چومو تو چوم کر کامیاب ہو جاؤ مولانا سائنٹیش پتنے والے آدھی دنیا پر حکمران نہیں بنے مگر قرآن کی تلاوہ پر پہن سے سن کر ایمان ہے حیثہ عمر آدھی دنیا سے زیادہ کا پادشاہ بن گئے نارے استقدیر نارے رسال بلشنے تیوہ کون فرم جشنے دستار حفاظ کے رام حضرت اللہ مختی سلطان صاحب اللہ سیوانی تب ہی تو قرآن نے کہا اوط العلم درجات جو پڑھے گا اس کے رتوے کو بڑھا دیا جائے گا ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے تعلیم کی بات شکشہ کی بات جس مذہب نے کی اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے بتاؤ تعلیم کو فرض کس نے کیا تعلیم کو کم پلسری کس نے کیا تعلیم کو ضروری کس نے قرار دیا یہی تو مذہب ہے جس نے کہا طلب العلم فریضت علا کل مسلمین و مسلمان علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے مرد ہے تو بھی تعلیم حاصل کرے عورت ہے تو بھی تعلیم یافتہ بنے اے بابو اے اے بچہ کیا سمجھتا ہے تو لوگ جی اٹھ کر کے چلا جائے گا میں چاہ دوں تو یہ قادمی بھی اٹھ کر یہاں سے نہیں رہے گا سمجھ گئے میں تو صرف حضرت کی وجہ سے عزت احترام میں پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں دو قدم اٹھئے اور قرآن کے نام پر آگے چل کر آجائیں ماشاءاللہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں دو دو قدم قرآن کے نام پر اٹھئے دیکھنا ہے کتنی محبت آپ کو قرآن سے ہے ماشاءاللہ پورا مجمع اٹھئے اور اٹھ کر آجائیے ابھی آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے ہاں ماشاءاللہ چلیے آگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا مجمع اٹھ کر ماشاءاللہ صرف قرآن دخنے والا نہ بنیے آج قرآن سن کر بھی جائیے آج قرآن سیکھ کر بھی جائیے آج حافظ قرآن کا چہرہ دیکھ کر بھی جائیے اور قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسوں کی سرپرستی کرنے والے امام کا چہرہ بھی دیکھ کر کے جائیے سبحاناللہ سبحاناللہ سلامت رکھے حضرات یہ خانقہ ہیں یہ ہی آباد نہیں ہے اس لیے میں چاہتا ہوں قرآن کیوں اترا قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے میری ماں و بہنوں تم بھی بیٹھو جب بیٹھ گئی ہونا اور رات کے یہ سوا دو ہو رہے ہیں تو بیٹھو اتمنانوں سو کن کے ساتھ صاحب آپ پیر آج کل تو مارگٹ میں ایک سو کروڑ پیر آپ کو ملیں گے لیکن صاحب ایسے ایسے پیر جنہیں عوضو کے فرائض کی نہیں معلوم ہے لیکن آج ایسا پیر نہیں یہ صاحب اس عظیم دادا کو دیکھ رہے ہیں جو پیر بعد میں ہے وقت کا عالی میں دین پہلے ہیں صاحب جو پیر بعد میں ہے صاحب وقت کا عالی میں دین پہلے ہیں صاحب اتنی پاوکار شخصیت جن کی توائیں سننے کے بعد آنکھوں میں آسموں کے کترات تاری ہوتے ہیں میں نے کئی سال پہلے ویشالی میں حضرت کی ایک دعا میں شریک ہوا تھا آج قسم خدا کی تم دعا سن کر کے جانا زندگی میں دعا کرنے کا رب سے مانگنے کا صلیقہ سیکھ جاؤ گے جا جگہ تو ابو ان تینوں کو جگہیے ماشاء اللہ ہاں جگہیے جاگ جاؤ جاگ جاؤ جاگنا ہے جاگ لو افلاق کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا کھاک کے سائے تلے اڑ جاؤ اڑ جاؤ ڈاکٹر اکبال جگہتے جگہتے کہتے ہیں نا ہمیں سو گئے داستہ کہتے کہتے ہمیں سو گئے داستہ کہتے کہتے نہ سنبھلو گے دے مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں صاحب انشاءاللہ بھی میری گفتگو شروع نہیں ہوئی ہے بہت جلد شروع ہونے والی ہے اچھا بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جسے پڑھوں میں اور ڈاکٹر آپ بن جائے یہ کوئی ایسی کتاب ہے جسے پڑھوں میں ڈاکٹر آپ بن جائے پڑھوں میں پروفیسر آپ بن جائے پڑھوں میں سائنٹسٹ آپ بن جائے پڑھوں میں آلی مولانا آپ بن جائے کہیں گے مولانا کیا پہوکفی کی بات ہے جو انگلیش پڑھے گا انگلیش دا ہوگا جو ہندی پڑھے گا ہندی دا ہوگا جو اردو پڑھے گا اردو ہوگا جو شائری پڑھے گا عبداللہ امامی صاحب کی طرح شائر ہوگا جو نات پڑھے گا ہو نات خواہ ہوگا مولانا ایسا ایسی کون کتاب ہے پڑھے آپ اور کامیاب میں ہو جاؤ میں نے کہا ہاں اسی کتاب کا نام قرآن ہے دنیا والوں قسم خدا کی مدرسہ اشرفیہ دے گیا کا ایک حافظ قرآن صدق دل سے کھڑا ہو کر صرف سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر ایک مسلمان نہیں دو مسلمان نہیں ایک بستی کے مسلمان نہیں صرف اموہ سلطان پور کے مسلمان نہیں صرف سمستی پور کے مسلمان نہیں صرف ہندوستان کے مسلمان نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے نام آپ کے مدرسے کا ایک بچہ قرآن پڑھ کر ہر مسلمان کی بخشش کی دعا مانگ دے تو ہمارا ایمان و عقیدہ ہے ایک بچے کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کی بخشش اور مغیرہ فرما دے گا سبحانہ اللہ خدا کی اسی کتاب کا نام قرآن ہے پڑھتا ہے حافظ قرآن ہے بخشش ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہو جاتا ہے کیا کہنے رضا بابا کیا شاندر کرامہ آئیے تو ذرا سا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے پیار سے بولیے محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ اور ذرا پیار سے بولیے یا حبیب اللہ اور سے سنیے ایک قرآن اللہ نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت و بندگی کرے اے مولا دوسرا مقصد کیا ہے تیری زندگی کا دوسرا مقصد ہے میرے محبوب کو اپنا محبوب بنا لینا یہ دوسرا تیری زندگی کا مقصد ہے اے قرآن تیسرا مقصد قرآن نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا اور سچوں کے ساتھ ہو جانا اے قرآن اور آگے بتا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے قرآن نے کہا بلوالے دین احسانہ ماں باپ کے ساتھ بھالائی کرنا جب ان کے پاس جانا تو پڑھنا رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ ہمارے ماں باپ پیسے رحم فرما جیسے انہوں نے پچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا اے قرآن اور آگے بتا قرآن کہتا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصبتن حسنہ آمنا کے لال کی زندگی کو لیے اپنے لیے آئیڈیل بنا لینا رہ پرو رہنما بنا لینا تاکہ تیری زندگی کامیاب ہو جائے اے قرآن اور آگے بتا قرآن نے کہا شراب نہ پینا اے قرآن نے کہا جواں نہ کھلنا کہا کیوں؟ کہا فی ہے ماں اسم کبیر ان دونوں میں بڑے گناہ ہیں اے قرآن اور آگے بتا قرآن کہتا ہے لا تقرب الزنا کبھی زنا کے قریب نہ جانا اے قرآن تو تو اصول لے کر آیا ہے اے قرآن تو تو جذبہ لے کر آیا ہے اے قرآن تو تو پیار لے کر آیا ہے اب قرآن اٹھا کر کے پڑھئے قرآن عورتوں کی بات کرتا ہے ول محسینہ تو مینن نسا عورتوں پہ ظلم نہ کرنا عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا جب جب بات ایمان والوں کی آئی تو قرآن نے کہا رحم آؤ بائی نہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان رحم کرنا جیسے صحابہ آپس میں رحم کیا کرتے تھے ایک دوسرے پہ رحمت کی نظر سے دیکھنا قسم خودا کی زندگی پیدائشے لے کر موت تک ایک کامیاب زندگی کا فارمولہ لے کر جو کتاب نبی پر ناصل ہوا اسی کتاب کا نام جناب پورا مجمعہ ہاتھ اٹھا کر بولے اسی کتاب کا نام اور جوڑ سے بولے اسی کتاب کا نام قرآن ہے آؤ ذرا سا سنو بیٹوں کو بھی قرآن پڑھاؤ بیٹوں کو بھی قرآن پڑھاؤ مرد ہو تو بھی قرآن پڑھاؤ عورت ہو تو بھی قرآن پڑھاؤ ذرا اور سے سننا بڑا نازک زمانہ چل رہا ہے لوگ سیل فی کے شکار ہو چکے ہیں عورتیں بلرکیاں پوائے پرنٹ کا شکار ہو چکی ہیں لوگ زنا کے مرتقب ہو رہے ہیں نگاہیں زنا کار ہو چکی ہیں فکر میں زنا پس چکا ہے آج انسان عزت آج اور آج عزت کا بچنا مشکل ہے ایسے پرفتن دور میں تنہا جو کتاب لوگوں کی عزت بچانے کی بات کرتا ہے اسی کتاب کو قرآن کہتے ہیں تنہا جو مذہب مردہ اور عورت کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اسی انسان کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اسی مذہب کو مذہب اسلام کہتے ہیں ورنہ ہمارے ملک کا قانون لنگا ہو چکا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے جس ملک میں بے غیر نکاح اور بے غیر بیاہ کے ایک ساتھ مرد عورت کا زندگی گزارنا قانونن اپراد تھا اسے اپراد کی شیرنی سے نکال کر پاہر کر دیا گیا اسے جرم کی دنیا سے نکال کر پاہر کر دیا گیا بھارت کے پالیا میں یہ قانون بنایا گیا کہ مرد اور عورت پہ غیر نکاح کے پہ غیر شادی کے ایک ساتھ آپسی ریزہ مندی سے زندگی گزار سرسے ہیں آپس میں پھر بکھرا ہو جائے کوئی جرم نہیں ہے کوئی غلطی نہیں ہے مگر آہ جب ساری دنیا تیری عزت نیلام کرنے کی بات کر رہی ہے ایسے عالم میں بھی تیری عزت کی حفاظت کی بات جو کتاب کرتا ہے اسی کتاب کا نام جرہا ہاتھ اٹھا کر بولے اسی کتاب کا نام اور زور سے بولے اسی کتاب کا نام قرآن ہے سنو عمر ابن خطاب کا سمانہ ہے ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے اللہ اللہ اپڑی لکھی عالمہ لڑکی ہے اڑ کر پوچھتی ہے نوجوان میرے پیچھے پڑ گئے ہو بتاؤ کیا بات ہے کہاں میں تیرے حسن کا دیوانہ ہو کہاں اچھا میرے حسن کے دیوانے ہو میرے حسن کا دیوانہ بننے سے بہتر ہے جس نے اس حسن کو بنایا ہے اس حسن بنانے والے کا دیوانہ بن جا دیکھ تیری زندگی کا میاب ہو جائے گی اس حسن کو دیکھ کر بنانے والے کا دیوانہ ہو جا میرے پیچھے پڑا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے کہاں ہاں کہاں میں نے سنا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے کہا میں بھی تیری ہر بات ماننے کو تیار ہو تم کہو دو آسمان سے چاند تارے لا دو اس نے کہا ہمیں چاند کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تارے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ستارے کی ضرورت نہیں ہے کہا پھر کہا ایک کام کرو میری تم ایک بات مان لو جیسے آج فیس بکی وادی کا خوارہ عاشق سب کی وادی میں کہتا ہے راڑ کی تنہائی میں گھر میں بیٹھے بیٹھے کہتا ہے محبوبہ جانم فکر نہ کرنا ایک بار میرے پاس آ تو جا یہ زمین بھی تیری ہے آسمان بھی تیرا ہے کبھی باپ دادا سے بھی نہیں پوچھا ہوگا وہ دینہ کتنے بیہاں میں بویا تھا تیرے باپ کے پاس کھیتیوں کے لیے زمین بھی تھی کی نہیں تھی مگر ایک لڑکی کی عزت لوٹنے کے لیے آج تو اسے زمین دینے کی بات کرتا ہے تیری یوکات تو خود کپڑا پہننے کی نہیں ہے تو دوسروں کی بہو بیٹھیوں کو کیا پہنائے گا کبھی اپنے وقار کو دیکھا ہوتا لیکن آ اسلام کے دامن میں آ مذہب اسلام کے دامن میں آ اس باوکار لڑکی نے کہا سنو تم میرے عاشق ہونا ایک کام کرو کہا کیا کہا مسید نبی شریف میں چلے جاؤ عمر ابن خطاب کے پیچھے ہیں چالیس روز نماز باجمات پڑھو چالیس روز بعد آنا اور محبت کے ثبوت میں پہلا کام یہ کرنا کہ تم مجھ سے نکاح کر لینا میں تیری ہو جاؤں گی تو میرا ہو جائے گا تو میرا ہو جائے گا اسلام کی چاہے ہندو کی بیٹی ہو یا مسلمان کی بیٹی ہو کوئی لڑکا تجھے تاج محل کی بات کرتا ہے لال کلے کی بات کرتا ہے تجھے دنیا کی دولت ایش و عشرت کی بات کرتا ہے اس سے کہنا اوہ محبت کرنے والے مجنور ہمیں تاج محل بات میں دینا لال کلہ بات میں دینا ہمت ہے تو پہلے چل کے تم مجھ سے نکاح کر لینا نکاح کر لے یہ پہلی سیری ہے پہلی سیری کیوں کہا قرآن نے کہا لا تقرب زنا کبھی زنا کے قریب نہ جانا سنو اس نوجوان نے کہا تھا ایک نوجوان نے کہا پس نماز ہی تو پڑھنی ہے کہا ہاں کہا مجھ سے نکاح کر لوگی کہا ہاں نوجوان چلا ہے عمر ابن خطاب کے پیچھے نماز پڑھنے چلا ہے مسید نبی شریف میں داخل ہوتا ہے پاوزو ہوتا ہے جماعت کے لیے حاضر ہوتا ہے اسے کیا پتا تھا کہ میں اس عمر کے پیچھے نماز پڑھنے آیا ہو جو عمر مسید نبی شریف کے ممبر پر کھڑا ہو کر سیکڑوں میل دور مہینوں کے فاصلے پر حضرت ساریہ کو مقامِ نہاوند میں دیکھ سکتا ہے وہ عمر مسلح پہ کھڑے ہو کر اپنے مفتری کے دلوں کے حال کو کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے اسے کیا پتا تھا حضرت عمر ابن خطاب کے پیچھے اس نے نماز پڑھی حضرت عمر ابن خطاب نے بولایا نوجوان نئے نئے مسید میں آئے ہو کہا ہاں کہا اچھا سنو زندگی کا مقصد یہی ہے آگئے ہو مسید چھوڑ کے نہ جانا نماز کی پابندی کرنا ایک انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے ایک انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کبھی دھر 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 باتیں نہ کرنا تجھے پتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا آنے کے بعد ماں صلی اللہ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زندگی کرنے کی اجازت چاہیے آمینہ کے لال تشریف فرما ہے صحابہ ناراض ہو گئے کیسی بات کرتا ہے آقا جس سے روکتے ہیں تو اس کی اجازت مانگ رہا ہے آقا قریب نے کہا صحابہ دھر جاؤ انسان برا نہیں ہوتا اسے گندے ماحول نے برا بنا دیا ہے اسے گندے لوگوں نے برا بنا دیا ہے اسے گندے گندے کلچر اور تحضیب کے لوگوں نے برا بنا دیا ہے میرے قریب آنے دو یہی وجہ ہے میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا آج سب سے زیادہ ضرورت ہے سماج میں پیار اور محبت کی اگر کوئی لڑکا گلتی کر رہا ہے اسے پیار سے قریب بولائیے ساتھ میں کچھ دیر رکھیے محبت سے اسے سمجھائیے یہ نہیں شرابی ہے بھگاؤ جواری ہے بھگاؤ زانی ہے بھگاؤ پاپی ہے بھگاؤ کر مسید سے بھگا دیا مسید سے بھگا دیا کھانکہوں سے بھگا دیا نہیں ان سے پوچھو محبت کی سے کہتے ہیں پیار کی سے کہتے ہیں آقا نے قریب بولایا سینے پہ ہاتھ رکھا نوجوان کیا کہہ رہے تھے کہا یا رسول اللہ ماذا اللہ زنا کی اجازت چاہیے آقا قریب نے آہستہ سے پوچھا جو کام تم دوسرے لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو دوسرے کی بیٹی اور بہن کے ساتھ کرنا چاہتے ہو کیا یہی کام تم اپنی بیٹی اور بہن کے ساتھ کر سکتے ہو جب نوجوان اتنا سنا آنکھوں میں آسو آگئے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میری آنکھیں آپ نے کھل دی آقا جی میں یہ کام اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں تو سنو ککنین کے تاجہ دار نے آس سے ساہے چودہ سو پرس پہلے پوری دنیا کے نوجوانوں کو پیغام دیا اے نوجوان جو کام تم اپنی بہن ماں کے ساتھ نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی بہن اور ماں کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے یاد رکھنا جیسے تیری بہن بہن ہے ویسے دوسرے کی بہن بھی بہن ہے جیسے تیری بیٹی بیٹی ہے ویسے دوسرے کی بیٹی بھی بیٹی ہے جیسے تیری ماں ماں ہے ہم نے تجھے عزت کی حفاظت کرنے والا بنایا ہے سماج میں کسی کی عزت روٹنے والا نہیں بنایا ہے زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز ہماری زندگی کا مقصد ہے ایک عزت کرنا سیکھیں گے اور دوسروں کی عزت کو بچانا سیکھیں گے بچانا سیکھیں گے ہم عزت لوٹنے والوں میں سے نہیں ہے آؤ آؤ حضرت عمر نے خطاپ اسے سمجھا رہے ہیں نوجوان دل کی دنیا بدلو وہ ناموں سے توبہ کرو اب کیا تھا جسے مسجد نبوی شریف مل جائے اسے آنے کی طبیعت کرے ان نگاہوں سے پوچھو ان بابر کا شخصیات سے پوچھو حسم خدا کی اب تو نوجوان کی طبیعت مسجد میں لگ گئی ہے دنیا کی سب سے پوری جگہ کا نام بازار ہے سب سے اچھی جگہ کا نام مسجد ہے اے لوگوں مسجدوں میں دلوں کو لگاؤ آج تم مسجدیں بیران کر کے مسجدوں کی حفاظت کی بات کر رہے ہو کیا تجھے معلوم نہیں میمیہ اس بات کی سروے میں لگی ہے کل ہو کر پالیا منٹ میں یہ پل بھی پیش ہوگا اس دن تجھے میری تقریر اور گرتگوی یاد آئے گی اب مسجدیں بچانے کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ورنہ کل سر بے کر کے کہا جائے گا آزان بند کر دی جائے کہا کیوں اس لیے کہ فجر کی آزان ہوتی ہے تو صرف دو مسلمان مسجد میں جاتے ہیں پوری پستی والے سوتے ہیں تو دو مسلمانوں کے لیے اعلان کافی ہے ان کے لیے پوری پستی کے لوگوں کو نیند خلاب کرنے کی کیا ضرورت ہے اے مسلمانوں یاد رکھنا نہ سمھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اللہ اللہ جب وہ نوجوان مسجد نبی شریف میں نماز شروع کرتا ہے چالیس دن گزرتے گزرتے دل کی دنیا بدل جاتی ہے آنکھوں میں جمال مصطفیٰ ہے دل میں عشق مصطفیٰ ہے شراب زنہ جوا کے دلدل سے نکل چکا ہے دل کی دنیا بدل چکی ہے اب مسجد نبی شریف سے نکلا ہے حضرت عمر نے خقاب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے کہتا ہے حضور دعا فرمائے گھر جا رہا ہو کہا نوجوان نگاہ کی حفاظت کرنا دل کی حفاظت کرنا مسلمان ہو اپنی عزت کی حفاظت کرنا کہا حضور آپ کا کرم ہے آپ نے گناہوں کے دلدل سے نکال دیا ہے لیکن حضور راستے کا میرے اوپر کیا حق ہے کہا راہ چلنا تو نگاہیں نیچی کر کے چلنا دائیں پائیں نہ دیکھنا راستے میں کاتا ملے پتھر ملے ایٹ ملے تکریف تہچیز ملے اسے ہٹا دینا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اللہ اللہ نوجوان مسید نبی شریف سے نکلا ہے راہ میں کاتے ہیں ہٹا رہا ہے مسکرہ رہا ہے پتھر ہے ہٹا رہا ہے مسکرہ رہا ہے دیوانے لوگ سمجھتے ہیں دیوانہ جا رہا ہے رشتے دیکھ رہے ہیں نبی کا مستانہ جا رہا ہے مستانہ جا رہا ہے نگاہیں نیچی ہیں نہ تائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا وہ عالمہ لڑکی بھی وعدے کے مطابق کھڑی ہے کہیں ایسا نہ ہو نوجوان مجھے یہ کہے کہ مسید بھیجنے والی خود مجھے چھوڑ کر چلی گئی تیرے وعدے کا کیا ہوا وہ عالمہ لڑکی کھڑی ہے لیکن اب تو نوجوان کی زندگی بدل چکی ہے نہ نگاہوں میں وہ حسن ہے نہ اس کی آنکھوں میں حسن کا خیال ہے نہ جمال کا خیال ہے نہ ظلفوں کا خیال ہے نہ کالی آنکھوں کا خیال ہے نہ گلاب جیسی پنکھڑی ہوتو کا خیال ہے نہیں نہیں کچھ خیال نہیں صرف عشق مصطفیٰ ہے صرف جمال مصطفیٰ ہے نگاہیں نیچی ہیں گزر گیا اس عالمہ لڑکی نے پیچھے سے دامن کو تھاما نوجوان مجھے بھول گئے میرے حسن کا خیال نہیں رہا میرے جمال کو بھول گئے نوجوان نے نگاہیں نیچی رکھی کہا پہل تیری محبت کا شکریہ تو نے مجھے عمر تک پہنچایا عمر نے مصطفیٰ جانے رحمت تک پہنچا دیا ہے کہا لہجہ بدل گیا ہے تیری بولی بدل گئی ہے کل تک گلیوں میں محبوبہ کہتا تھا آج تو بہن کہنے لگا کہا عمر نے یہی سکھلایا ہے کہ عمر نے یہی سکھلایا ہے محبت صرف ایک عورت سے وہ تیری بیوی ہے وہ تیری بیوی ہے نیکاہ کے بعد باقی اسلامی رشتے کی تیری بہن ہے اے بہن تیری محبت کا شکریہ لیکن ذرا اتنا تو بتا دے تو چاہتی میں نے تیرے اوپر بہت ظلم کیا تو نے بہت صبر کیا چاہتی تو عمر نے خطاب کی بارگاہ میں مقدمہ درج کرا سکتی تھی مجھے ٹاڑ مار کر بھگا سکتی تھی مگر تو نے مجھے مسجد نبوی میں بھیج دیا اس نے کہا میں قرآن کی عالمہ ہو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا سَلَاطَا تَنْحَا بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے میں نے قرآن میں پڑھا ہے میں نے سوچا اگر تجھے بھگا دوں تو آج میرے پیچھے پڑھا ہے کل کسی اور کے پیچھے پڑھے گا پرسو کسی اور کے پیچھے پڑھے گا نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی تو خراب کر دے گا اس لیے میں نے سوچا اس سے پہلے تیری زندگی برباد ہو تجھے مسید نبی شریف کا نمازی بنا دیا جائے تاکہ تیرا زہن اچھا ہو جائے تیری فکر اچھی ہو جائے تیرا کردہ اچھا ہو جائے تو بے حیائی اور پرائی کی دنیا سے نکل جائے اس نے کا بہن تیرا شکریہ سلطان نظہ آج کے ہی جلسے سے آپ کو پیغام دینا چاہے گا اے لوگوں تم چاہتے ہو تیرا پیٹا جوان ہو کر شرابی نہ بنے تیرا پیٹا جوان ہو کر جوالی نہ بنے تیرا پیٹا جوان ہو کر زانی نہ بنے تیرا پیٹا جوان ہو کر پاپی نہ بنے تیرا پیٹا جوان ہو کر آتنکوادی اور اگروادی نہ بنے تیرا پیٹا جوان ہو کر ماں باپ کی قدر کرنے والا بنے تیرا پیٹا شراب کھانے جوا کھانے نہ جائے تو چاہتا ہے تیری بیٹی جوان ہو کر تیری عصر کا خیال لکھے تو چاہتا ہے تیری بیٹی جوان ہو کر جوان ہو کر نشے کی گولیاں نہ کھائے جو چاہتا ہے تیری بیٹی جوان ہو کر کسی آوارہ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو نہ دے تو یاد رکھنا اپنی اولادوں کو میٹک بعد میں کرانا انٹر بعد میں کرانا بیئے بعد میں کرانا ایمے بعد میں کرانا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو انجینیا ڈاکٹر پروفیسر بعد میں بنانا اپنی اولادوں کو سب سے پہلے نمازی بنا دینا اس لیے کہ ہر کناہ کا ایک علاج ہے اور اس علاج کا نام ہے جرہاں کٹھا کر بولیے اس علاج کا نام ہے اور زور سے بولے اس علاج کا نام ہے نماز اور ہمارے اور آپ پیانا فرماتے ہیں اصلاة و قلت و اینی نماز میری آنکھوں بھلے نارے تکبیر نارے رسال گلشنِ تیبا کانفرنس فیضانِ سرکارِ سرکاہی حضرتِ مفتی سلطان مزا سیوانی صاحب قبلہ اچھا مجمع میں کوئی نوجوان نہیں ہے جسے نماز سے محبت ہو اور کھڑے ہو کر نارا لگا دے کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے ماشاءاللہ 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 حضرت کے لئے کرسی اگر لگا دیجئے ایسا نہ ہو کہ تکلیف ہو جائے میں مستاق بننا نہیں چاہتا میرے والد نے یہی سکھلایا بیٹا دعا لے کر کے آ جانا مگر کبھی بددعا لے کر کے نہیں آنا اسے سیدھے بھاسے میں یوں سمجھئے میرے والد صاحب کی زندگی کلکتہ میں کٹی انگز رہے ہیں سرکار مفتی آزم ہن کی صحبت میں بہت رہے ہیں سمجھاتے تھے کہ تھگا کے آ جانا مگر کبھی ٹھٹ کے نہیں آنا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تھگا کے آوگے تو دوبارہ جا سکتے ہو لیکن تھک کر آوگے تو کبھی دوبارہ نہیں جا سکتے بزرگوں کی قدر کیجئے عزت کیجئے جتنے لوگوں کو نماز سے پیار ہے اپنی اولادوں کو نماز ہی بانانا چاہتے ہیں ذرا ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر گول دیجئے سبحان اللہ اور ذرا پیار سے گول دیجئے سبحان اللہ اب بتائیے اب گھر جانا چاہتے ہیں ارے بولیے گھر جانا چاہتے ہیں آپ لوگ پیچھے والے گھر جانا چاہتے ہیں کہا ہے اب رات نہیں گزرے گی سنیں ذرا گھور سے سنیں دوستوں ہم جس امام کے ماننے والے ہیں اس امام نے یہی تو کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا قیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا بیٹا جاگ 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 سیکھ لے کچھ سیکھ لے ورنہ ماں پوچھے گی جلسے میں کیا سیکھا کہے گا کہ اس وقت میں سو رہا تھا پھر کیا ہوا ظاہر سی بات ہے میری قوم کے نوجوانوں آج جاگنے کی ضرورت ہے آج آپ کی اپنی زندگی کو کردار مصطفیٰ سے سجانے سوارنے کی ضرورت ہے امانداری سے بتائیے آپ کہتے ہو دین پہ چلنا مشکل کام ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دین پہ چلنا آج مشکل کام ہے یا دین پہ چلنا اس وقت مشکل کام تھا جب بلال حرشی ایمان لائے دین پہ چلنا تو اس وقت مشکل کام تھا برا نہ مانیے گا آپ تو کہتے ہو ہن مولویوں نے کیا کیا برا نہ مانیے گا بہت مدرسوں کا حساب آپ لیتے ہیں ہے نا مدرسہ اشرفیا تیغیا کے سگریٹری ماشاءاللہ کیا باب عبدالحلیم یوسفی صاحب ہے نا ماشاءاللہ صاحب حسن یوسف تو ادھر ہے مگر گردار حسن یوسف ادھر ہے سبحان اللہ میں بتا رہا ہوں یہ سب سب حضرت کی صحبت کا اثر ہے ان بزرگوں کی صحبت کا اثر وہ عدد وہ طریقہ وہ اخلاق وہ خلوص و پیار ظاہر سی بات ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم لوگ بیہار میں جلسہ پڑھنے آئے ہیں صاحب اس لیے اخلاق خوب موچا رکھئے کردار خوب موچا رکھئے آز زمانہ مدرسوں کی بات کر رہا ہے لوگ کہتے ہیں آپ ہی آتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب مدرسوں میں انگلیش ضرور پڑھائیے ضرور پڑھائیے کمپیوٹر ضرور پڑھائیے پوچھئے یہ ایسے فریس میڈیا والے صاحب سے میں تو کہتا ہوں ہم پڑھانے کے لیے تیار ہیں کہ بلکل ہم انگلیش بھی پڑھائیں گے میں تو اسکول میں ٹیچر ہوں صاحب انگلیش مولانا جتنے لوگ مولانا لوگ اسکول میں ہیں صاحب کیا نہیں پڑھاتے ہیں انگلیش پڑھاتے ہیں میت پڑھاتے ہیں ہندی پڑھاتے ہیں کمپیوٹر پڑھاتے ہیں آج مولانا آئی پی ایس افسر بن رہے ہیں آپ کی نگاہے کہاں ہیں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مدرسے میں کتنے پرسنٹ بچے پڑھتے ہیں ایک پرسنٹ بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ایک پرسنٹ اب وہی ہی ایک نانوے پرسنٹ بچے کالیج اور اسکول میں پڑھتے ہیں اب یہ ایک پرسنٹ بچے حدیث بھی پڑھیں اور آن بھی پڑھیں سائنس بھی پڑھیں جو گرفی بھی پڑھیں ہندی بھی پڑھیں انگلیش بھی پڑھیں میت بھی پڑھیں دین کی تبلیغ بھی کریں آپ کو عدب بھی سکھ لائیں یہ 99% کیا کریں گے بڑا اچھا سوال ہے برامت مانیے گا میری بات کو یہ حساب آپ کو کرنا ہے یہ 99% کیا کریں گے مسجد نہیں جائیں گے ماں باپ کو گالیاں دیں گے برو کو گالیاں دیں گے سینیما دیکھیں گے ٹینس کریں گے آرکیشٹ آنا چاہیں گے بھائی بہن کو گالیاں دیں گے سماج میں گندہ کام کریں گے آپ نے کبھی کالیج کا بھی حساب لیا ہے آپ نے کبھی اسکول کا بھی حساب لیا ہے آپ نے کبھی کالیج میں بھی جا کر پوچھا ہے کہ بتائیے میں نے اپنے بیٹے کو کالیج میں بھیجا تھا میرا بیٹا شرابی نہیں تھا مگر شرابی کیسے بن گیا میرا بیٹا جوالی نہیں تھا جوالی کیسے بن گیا میری بیٹی آوارہ نہیں تھی آوارہ کیسے بن گئی میرا بیٹا پندوق اور پشٹل لے کر گھومنے والا نہیں تھا یہ کیسے ہو گیا میرا بیٹا ماں باپ کا عدب کرتا تھا عدب اس کی زندگی سے کیسے چھن گیا یہ لات کو کھانے اور بجانے والا اپنے موبائل میں جوا کھلنے والا کرکٹ کی دنیا میں آئی پیل پی پیل سے لے کر ٹوان کی تک جوا کھلنے والا کیسے بن گیا بتائیے ان کا جواب یہی ہوگا اسکول سے جائیے ہم کے تاب پڑھانے آئے ہیں آپ کے بیٹے کو آپ کے بیٹے کے کردار تو سمارنے نہیں آئے ہیں ہماری گھنٹی لگتی ہے ہم میت پڑھا کے چلے جاتے ہیں ہم اپنی گھنٹی میں انگلیس پڑھا کے چلے جاتے ہیں اب آپ کا بیٹا شراب پیئے زنا کرے چوا کرے اسے کیا مطلب ہے مگر ایک پرسنٹ بچوں کو آپ نے جہاں پڑھنے کے لیے بھیجا ان حافظ قرآن ان علمائی کرام نے کیا کیا آپ کے بچوں کو قرآن بھی پڑھایا آزان ہوئی تو مسجد میں لے کر پہنچ گئے ارے بولیے نا سبحان اللہ آزان ہوئی تو مسجد میں لے کر پہنچ گئے رمضان آیا تو نماز ترابی کے لیے لے کر پہنچ گئے قسم خدا کی جب کھانا کھانے بیٹھا تو نبی پی سنت سکھانے لگے گھر جانے لگا کہا سنو گھر جا رہے ہو ماں کو سلام کرنا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے پاپ جنت کا دروازہ ہے جھوٹ نہ بولنا پڑھو کا عدب کرنا چھوٹوں سے پیار کرنا گاؤں جانا تو گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھنا یہ سارا عدب تنہاں مدرسہ سکھلاتا ہے لیکن آج بھی آپ کہتے ہیں مولانا تم تو بہت کمینے ہو تم نے بہت جرم کیا ہے ان مولاناؤں نے کیا کیا ہے امانداری سے بتائیے مجھے آج تک کسی ڈاکٹر نے آپ کے بچے کو پھری میں ڈاکٹر بنایا ہے آج تک کسی پروفیسر نے آپ کے بچے کو پھری میں پروفیسر بنایا ہے آج تک کسی انجینئر نے آپ کے بچوں کو پھری میں انجینئر بنایا ہے مگر قسم خدا کی میں قربان جاؤں ان علماء کرام حفاظ کرام صدر سگریٹی کے ان کی چوٹیاں میرے سروں کی تاج بنے جنہوں نے بھیک مان کر زکار پھترا حصول کر گالیاں سن کر قوم کے بچوں کو ہر سال پیسہ لے کر نہیں پیری میں لاکھوں پچوں کو حافظ ایک قرآن بنا دیا ہے دین میں دیا ہے بتاؤ اگر ہم وفاتان نہیں ہیں تو ہم اس قوم کے گتان ہیں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت گلشنِ تیبا کون فرن حضرتِ اللہ مفتی سلطان وزا سیوانی صاحب قبلہ نارے تکبیر کیا پیغانہ زندہ باز اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا قسم خدا کی میری اماؤ بہنوں یاد رکھنا آپ بھی یاد رکھئے اب جو میں کہنے جا رہا ہوں اسے آپ ایک دن سنئے گا روئے گا رات کی تنہائی میں جب تک آپ علماء کی قیادت میں رہے ملک میں آپ کو عزت ملتی رہے برا نہ مانئے گا آپ کو آزادی نہیں ملتی اگر علامہ فضل حق خیر آبادی کی قیادت نہیں ملتی آپ کو آزادی نہیں ملتی اگر مولانا مظہر الحق صاحب نے پٹنا میں صداقت آشرم نہیں بنایا ہوتا آپ نے کیا کیا آزادی میں جن لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے جانے دیں کوئی ڈاکٹر تھا کوئی انجینئر تھا کوئی پروفیسر تھا کہ آپ کی قوم کے علماء تھے بولیے ایمانداری سے کون تھے کون تھے مولانا حسرت مہانی کون تھے علامہ فضل حق خیر آبادی کون تھے مولانا مظہر الحق کون تھے مولانا پیر بہور آپ نے کبھی پڑھا کتابوں کا مطالع کیا مگر آج جانتے ہیں نا جب بیٹے کو بنی بنائی ویلڈنگ میند آئے تو باپ کو بھی نکال دیتا ہے ماں کو بھی نکال دیتا ہے یہ میری حکومت ہے اس میں میری بیو اور بچے رہیں گے آپ نے بھی ٹھیک وحی کیا بہا آلیموں تم مسجدوں میں رہنا نکلنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ٹانگ توڑ دیں گے مدرسوں میں رہنا باہر نکل گئے تو آنکھیں پھوڑ دیں گے تم صرف مسجد مدرسے میں رہو بھیک مانگ کر بچوں کو آپ کی ظالم بناتے رہو باقی پالیا منٹ میں ہم جائیں گے بیدھان سباہ میں ہم جائیں گے جاہاں مسلمانوں کی تقدیر سال بھر ملک میں ملک میں مسلمانوں کی قیادت کی تقدیر لکھی جاتی ہے وہاں پر تمہارے جانے کی ضرورت نہیں ہے تم صرف مسجدوں میں رہو فاتحہ کرو بھیک مانگو پچوں کو قرآن پڑھاؤ تجھے میں پیچھنا چاہتا ہوں یہ جو عالم جلسے کی سرپرستی کر سکتا ہے گلگلے مسلمانوں کی قیادت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا آج یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آج سی اے اے کے نام پر پورے بھارت میں صاحب ناگرکتا دی جا رہی ہے لیکن مسلمانوں کے لئے کوئی رونے والا ہے ابھی تک اپنے کسی کا اسٹیٹمنٹ سنا نہیں کوئی تمہارے نام پر جان دینے والا نہیں ہے مگر اگر یہی تم نے عالموں کو بنایا ہوتا تو یہ آج جان دینے کو تیار ہو جاتے رہتے یا نہیں رہتے ہم رہے نہ رہے لیکن یاد رکھنا میری بات پچھے ضرور یاد رہے گی اس ملک میں پھر سے بقار چاہتے ہو جاہل کنڈے بدماش اور کمینوں کو بیدھائی ایم پی لیڈر مکیا بنانا بند کرو اور قوم کے اچھے لوگوں کو پھر سے اپنا قائد بناو تاکہ گرام پنچائز کے لے کر بھارت کے پالیا مینٹ میں تک تک تمہاری اچھی آواز پہنچائے ملوی صاحب لگتا ہے سیاسی آدمی ہو گئے ہیں میں کہنا چاہوں گا نہیں ارے مولانا مظہر الحق زاب نہیں ہوتے نا میں تو گجرات میں تقریر کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یاد رکھنا قاندھی جی کو پورے پھارت میں جب کہیں زمین نہیں ملی تو بیہار کے ایک مولانا یاد آئے جنہیں لوگ مولانا مظہر الحق صاحب کہتے ہیں انہوں نے کہا قاندھی جی مت گھبر آئیے کوئی دے یا نہ دے وطن سے محبت مجھے نبی نے سکھلایا ہے ہمیں نبی نے سکھلایا ہے آئیے ہم زمین بھی دیں گے اور یہیں سے آزادی کے لیے اندولن بھی کریں گے کہا انگریسوں کا خوف گجرات والوں کو ہے انگریسوں کا خوف ممبئی والوں کا ہے انگریسوں کا خوف صاحب سب کو ہے لیکن یہ بیہار کے مولانا ہے بیہار شریف میں پیدا ہوئے مزار سیوان میں ہے اگر دل میں ہے تو صاحب یہ مامی حسین کے کردار کا جذبہ ہے صاحب ہم حسینی ہیں حیدر دنیا سے ڈڑے کیوں کر ملتا ہے مزا ہم کو ان پہ جانیتا ہے صاحب اس لیے یاد رکھئے یہ لوگ اپنی کرسیوں کے لیے جان لیں گے مگر دن کے لیے کون لڑے گا اس لیے برا نہ مانیے میری بات کو آپ ایمانداری سے بتائیے آپ ایمانداری سے بتائیے انجینئر بنانے کے لیے کتابیں ہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے کتابیں ہیں پروفیسل بنانے کے لیے کتابیں ہیں مگر ماں کو ایک وفادار بیٹا چاہیے یہ کون بنائے گا باپ کو ایک وفادار بیٹا چاہیے کون بنائے گا نرسلی سے لے کر پی ایش ڈی تک کسی اس گل میں پڑھائی ہوتی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے بڑا بھائی کا باپ کا درزہ ہے چھوٹے بھائی اسے کیسے اولاد کی طرح محبت کرو کہیں پڑھائی ہوتی ہے کہیں نہیں کوئی بتا دے اگر یہ تعلیم چاہیے تو یہ مدر سے ہے جہاں عالم بھی بنایا جاتا ہے صحابے کردار بھی بنایا جاتا ہے جہاں حافظ بھی بنایا جاتا ہے صحابے کردار بھی بنایا جاتا ہے یہی وجہ ہے میں آپ سے کہنا چاہوں گا اے اسلام کے شہدادوں ایمان ناری سے بتاؤ کونین کے تاجدار نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ تجھے ماں باپ کا رتبہ معلوم ہے یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کونین کے تاجدار فرماتے ہیں اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے شاہ کی نماز پڑھا رہا ہوتا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا صحابہ نماز پڑھ رہے ہوتے میری ماں حضرت آمینہ خاتون پڑھے کے پیچھے سے آواز دیتی اے بیٹے محمد ابن عبداللہ مجھے تیری ضرورت ہے تو میں نماز چھوڑ کر ماں کی خدمت کے لیے چلا جاتا یہ مسئلہ نفل نماز کے لیے ہے لیکن یاد رکھئے گا تو نماز اللہ کے نبی اشارہ فرما رہا ہے یاد رکھنا یہ نماز تبھی قبول ہوگی جب تیری ماں کی دعا تیرے ساتھ رہے ہیں ماں کی محبت تیرے ساتھ رہے ہیں مگر یہ کہسی محبت باپ زندہ ہو تو ایک کپڑا نہ پہناؤ اور مر جائے تو رائی منڈ کمپنی کا کفن پہناؤ ایک فقیر امیر کے دروازے پر کھڑا ہے اور پوچھتا ہے امیر سیٹھ جی اگر میں مر گیا تو کیا کریں گے کہا مر جاؤ گے تو تیری کفن دے کے تجھے دفن کر دیں گے کہا سیٹھ جی مرنے کے بعد کفن نہ دینا ننگے دفن کر دینا لیکن آج زندگی میں بدن تھاکنے کے لیے ایک کپڑا دے دے برا نہ ماننا باپ کے مرنے کے بعد چالیس ماں میں پورے کام والوں کو کھانا کھلانے والوں باپ کے مرنے کے بعد کھائی لاکھ کے فلائی کٹ کٹ لے کر کے آنے والوں یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین کام میں جلدی کرو نمبر ایک نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو نمبر دو بیٹا بیٹی جوان ہو جائے شادی جلدی کرو نمبر تین جب کوئی انتقال کر جائے تو اس کے جنازے اور دفن کا انتظام جلدی کرو یا رسول اللہ کیوں کہا اس لیے نماز کا وقت ہو نماز نہیں پڑھو گے نماز قضا ہو جائے گی بیٹا بیٹی جوان ہو جائے نکاح جلدی نہیں کرو گے یاد رکھنا نسلیں بگر جائیں گی کوئی انتقال کر جائے جلدی دفن نہیں کرو گے لاشا خراب ہو جائے گا سلسان نزا کہنا چاہے گا حضور صدر الشریعہ نے لکھا اسلامی اخلاق و آداب میں کہ اگر ماں باپ بیٹا بیدیس میں ہو ماں باپ خط لکھے بیٹا مجھے تیری ضرورت ہے آجا تو جواب دینا کافی نہیں ہے کہ میں کام میں فسا ہو بیٹے کی ذمہ داری ہے ماں کی خدمت کے لیے آجائے باپ کی خدمت کے لیے آجائے جب باپ کو خدمت کی ضرورت تھی بیٹا نہ آسا گا گاؤں کا گریب بھائی زمین پیج کر محنت کر کے مزدوری کر کے کاروبار بند کر کے ماں کی کا علاج کراتا رہا باپ کا علاج کراتا رہا لیکن جب ماں باپ انتقال کر گئے تو یہ آمیر بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ آتا ہے بیوی کہتی ہے ججی ٹکٹ کراؤ گاؤں نہیں چلو گے تو ایسر چلی جائے گی لوگ کہیں گے باپ کے جنازے میں بھی نہیں آیا نہیں چلو گے تو تجھے حصہ بھی نہیں ملے گا گاؤں والے تھوکیں گے حصے کے لیے باپ کے جنازے میں آنے والو دعوت کے لیے باپ کی نمازے جنازہ پڑھنے والو آگر باپ کے جنازے میں ہنگامہ کرنے والو کہ کفن میرے پیسے کا لگے گا گریب بھائی کی قربتی کا احساس دلاتے ہو بے عصد کرتے ہو کہتے ہو یہ بیسہ لو کم کی کفن لانا جب گریب بھائی کہتا ہے نہیں آپ جنازہ پڑھئے جب باپ کی خدمت میں کر سکتا ہو تو باپ کے کفن کا انتظام بھی میں کر سکتا ہو کہتا ہے مولانا صاحب یا میں بیٹا نہیں ہوں تو سلطان نزہ کہنا چاہتا ہے کس نے کہا تو بیٹا نہیں ہے مرنے کے بعد کفن دینے کے لیے تو بیٹا ہے تو جب تیری ماں اسپتال میں تھی تو دوا دینے کے وقت بھی تو بیٹا تھا باپ کو دوا کی دو گھوٹ پلانے کے وقت بھی تو بیٹا تھا جب تیرے باپ کو خدمت کی ضرورت تھی اگام دے گا اے میری قوم کے نوجوانوں مرنے کے بعد تم ماں باپ سے جتری محبت کرتے ہو اگر آدھی محبت زندگی میں کر لو تو انشاءاللہ تجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا ماں باپ کی دعوں کے ذریعہ تیری عبادتیں بھی قبول ہو جائے گی تیری زندگی مقبول ہو جائے گی تیری دنیا بھی حسین ہو جائے گی تیری آخرت بھی حسین ہو اس لیے صاحب مرنے سے پہلے اس لیے سلطان نزا ایک پیغام دے گا مت کٹاؤ ڈیل لاکھ کا ٹکر پچاس ہزار کا ٹکر اب جہاں سے دعا کرو گے وہیں سے قبول ہو جائے گا اس ڈیل لاکھ تو بچاؤ جب چھٹی ملے تو گاؤ دیکھو تیرے باپ نے کوئی گریب بھائی تو نہیں چھوڑا ہے اس کے لیے کوئی بزنس کرا دو گریب بہن اگر چھوڑا ہے تو گریب بہن کا نکاح کر دو اگر سب ٹھیک تھاک ہے تو اس پیسے کو لے کر مدرسہ اشرفیہ دے گیا میں آؤ اور آ کر کے پرینسپل صاحب سے کہو حضرت یہ پیسہ لیجئے ٹکٹ بہت مہنہ تھا پچاس ہزار لگ رہا تھا میں نے اسے پچا کر رکھا ہے کرنا کیا ہے کہا حضرت میری ماں کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے قسم خدا کی پوری زندگی جب تک تیری ماں قبر میں رہے گی یہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب تیری والدہ کو قبر میں پہنچتا رہے گا پہنچتا رہے گا اس لیے اس میار کو برقرار رکھیں زندگی کے سمیشن کو برقرار رکھیں آخری پیغام سلطان رضا کا سنیں جیسے اسلام میں شراب حرام ہے سود کا پیسہ حرام ہے رشت کا پیسہ حرام ہے ایسے ہی اسلام میں جہیز مانگ کر لینا بھی ارے ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیے جہیز مانگ کر لینا بھی اور دور سے بولیے جہیز مانگ کر لینا بھی حرام ہے اس لیے یاد رکھئے گا کسی اللہ والے نے کسی سے پوچھا پتا کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے کہا حضور بسم اللہ پھکر کھانا ہے سامنے سے کھانا ہے کھا کر الحمدللہ کی تلاوت کرنی ہے کہا اچھا کھانا کھانے کا طریقہ نہیں معلوم کہا حضور آپ پتائیں کیسے کھایا جائے کہا کھانے سے پہلے دیکھنا ہے یہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا ہے سلطان نزا کہنا چاہے گا جعوت جہیز کے پیسے سے ولیمہ کھانے والوں تم نے کبھی سوچا ہے تم بھی ولیمہ کی پاٹی میں جاتے ہو کہتے ہو کیا مرگ مسلم بریانی ہے کیا پیپسی کو کو کولا ہے مولانا اتنا اچھا ولیمہ تو میں نے دیکھا نہیں تھا سلطان نزا پوچھنا چاہتا ہے ایک بار پوچھ بھی تو لیا ہوتا صاحب بھیائی کی ولیمہ کرنے والے پتاؤ اتنا یہ جو تم ولیمہ کھلا رہے ہو یہ کہیں جہیز کے مانگے ہوئے پیسے کا تو ولیمہ نہیں ہے یاد رکھیے گا جیسے وہ پیسہ حرام ہے تو حرام پیسے کا کھانا بھی حرام ہوگا اسے خوب یاد رکھیے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج آپ نے شادی کا میار دولت کو بنا لیا ہے مگر مصمصہ جانے رحمہ مکی کی بارگاہ میں پہنچئے آقا نے کہا اے علی بتاؤ فاطمہ کو مہر دینے کے لیے کچھ ہے کہا آقا جی کچھ نہیں ہے کہ زیرہ ہے رہنے کے لیے مقام نہیں پھر بھی نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کیا صاحب سونے کے لیے مسید نبی کی زمین ہے رہنے کے آسمان کی شکل میں مسید نبی کی چھچ ہے زمانے کو نبی نے بتایا دولت دیکھ کر نکاح نہ کرنا سروت دیکھ کر نکاح نہ کرنا فعظ فروبِ ذاتی دین دینداری دیکھ کر نکاح کرنا تقوہ پرہزگاری دیکھ کر نکاح کرنا اسلام کی شہزادیوں تم بھی یہ پیغام لے کر جاؤ آمین کبیر دولت مند نہیں پہلے اپنے باپ سے کہنا ایسا شوہر تلاش کیجئے جو کم سے کم شریعت کی پاسداری کرتا ہو نماز کی پابندی کرتا ہو ماں باپ کی قدر کرتا ہو اس لیے وہ لڑکا جو شادی کے بعد بیوی سے کہے ماں باپ کو چھوڑ کر میرے ساتھ چل تو کہنا پگلے ماں باپ کو چھوڑنے سے پہلے مجھے چھوڑ دے پوچھے گا کیوں کہنا جو ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی بیوی اور بچوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے اس لیے اسلام کے شہزادو اپنے باپ سے کہنا میرے باپ تو نے میٹک کرایا انٹر کرایا دکٹر انجنئر بنایا خدایا سسرال میں مجھے نہ بیچنا سسرال میں مجھے نہ بیچنا تیرا باپ کہے گا سب پیسہ ختم ہے برات کہاں سے لے جاؤں گا کہنا مسجد میں نکاح کر لے گا محنت کی کمائی سے آپ کو بھی کھلاؤں گا بیوی بچوں کو بھی کھلاؤں گا کہے گا ولیمہ کہاں سے ہوگا کہنا اپنے آقا کی صیرت کا مطالعہ نہیں کیا ام الممنین ہم سب کی ماں سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بعد آقا نے ایک پیالے دودھ سے ولیمہ کیا کہنا ہم بھی ولیمہ کریں گے ہمیں اللہ جو دے گا کما کر لائیں گے علماء کو بولا لیں گے عیمہ کو بولا لیں گے بسکٹ کھلا کر ولیمہ کر لیں گے مگر خودارہ میری وجہ سے کسی گریب کی زمین بک جائے میری وجہ سے میں کسی کی ماں کا زیور بک جائے میری وجہ سے کسی کی بھائی کی کمائی رک جائے ہمیں رشوت میں پچاس آدمی کے کپڑے نکاح کے وقت نہیں چاہیے اس لیے کہ رشوت کے کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی کیسے ہیں وہ لوگ جو بیٹو کی شادیوں میں سو آدمی کا کپڑا مانگتے ہیں کیسے ہیں وہ لوگ جو جلحنہانے سے پہلے چہز مانگتے ہیں شادی کے بعد سیلفی لے کر ڈالتے ہیں آئی لاب مائی وائی تو بیوی کمنٹ میں لکھتی ہے ظالم ابھی کہتے ہو میں بیوی سے پیار کرتا ہو لیکن بتا میری ڈولی اٹھنے سے پہلے میرے باپ کی زمین کس نے بیچوا دیئے میری ماں کے زیورات کس نے بیچوا دیئے اس لیے خدارہ اسلام کو اسلام کو سعودہ کی جگہ نہ بنایئے بلکہ اسلام کو مصطفیٰ جانے رحمت کی صیرت کی جگہ ہے اسلام ہے کیا اسلام سچائی کا علم بردار ہے اسلام امن و شان کی کا علم بردار ہے اس لیے اسلام کے دامن میں رہ کر خود کو اچھا بنایئے شراب زنا جہے بہیائی برائی سے دل رہیے رب کی عبادت کیجئے نبی سے پیار کیجئے اور اولی کے سارد رہیے ماں باپ کی خدمت کیجئے بچوں کو اچھی تعلیم دیجئے گناہوں کے دلدل سے نکلیے سماج کا ایک اچھا انسان بنیے ڈاکٹر اکبال نے کہا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہیم ہے بسیرا کر پہاروں کے چٹانوں پر تم خان بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سچ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو زمانے پڑھ بھی لیا لا اعلیٰ تو کیا حاصل بلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں صاحب اوت الالما درجات جو علم حاصل کرے گا اس کے رتبے کو بڑھا دیا گیا بڑھا دیا جائے گا ہوتا لیناس قرآن ایک انسان ایک دھرم کے لیے نہیں قرآن تو ساری دنیاں کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتنا ہے اس لیے قرآن پڑھنے والا بھی بنیے قرآن پڑھنے والا بھی بنیے قرآن پہ عمل کرنے والا بھی بنیے پورا مجموع مل کر پڑھئے استغفراللہ ربی من کلی زمبی بعتوبو علی پڑھ لیے لا الہ بوازے پڑھنے پڑھ لیے لا الہ اللہ محومد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم